بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد بہت سارے اور معاملات ہوئے اور جہاں جہاں اٹیک کرنا چاہتے ہیں امریکنز وہاں پہلے خبر آتی ہے کیمیکل ویپنز وہاں پر ڈھونڈے گئے ہیں بائی لوجیکل ویپنز وہاں پر موجود ہیں اگر اس طرح اس تناظر میں دیکھا جائے تو اس وقت تک انڈیا پر اٹیک ہو جانا چاہیے تھا یا انڈیا پر اٹیک کی تیاری ہو جانی چاہیے تھی لیکن یو اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت لگتا ہے سامسونگا ہوا ہے اور وہ خاموش پیٹھے ہوئے ہیں می میرا سوال ہے کیا کیمیکل ویپنز صرف عراق میں نظر آئے تھے جب انڈیا کشمیر میں یوز کر رہا ہے اس کا ثبوت موجود ہے تو انہیں یونیٹڈ نیشنز نہ کوئی اور گورنمنٹ نہ کوئی اور انٹرنیشنل ٹھیکے دار اس بارے میں کوئی بات کر رہا ہے آخر یہ ماجرہ کیا ہے آخر کشمیریوں کا خون خون نہیں ہے لوگوں کا خون خون پانی ہے یہاں پر کیا پرابلم ہے یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے اور سمجھ سے بالاتر چیزوں کی بات جب کرتے ہیں جناب تو مورڈل ٹاؤن ویٹم ویٹمز کے لیے ہمارے قادری صاحب جسٹس لینے نکلے ہیں اور یقیناً کوشتہ کئی برس سے وہ محنت کر رہے ہیں کہ مورڈل ٹاؤن کے ویٹمز کے لیے ایک انصاف لیا جائے ان کا قصاص لیا جائے قصاص نہیں تو کم سے کم دیت لی جائے کچھ نہ کچھ کیا جائے اس میٹر کو ریزولف کیا جائے تاکہ جو کیفر کردار تک پہنچائے جانا چاہیے جن کو جن کو نہگاروں کو نہ کیفر کردار تک پہنچائے جائے لیکن انفورچنٹلی ابھی تک اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا ہے اور عمل درامت کی بات کریں جانا تو اس آرٹیکل سکسی دو سکسی دری پہ عمل درامت ہو کر ایک بہت بڑا کمال پاکستان میں ہو گیا پہلی دفعہ اور سکسی دو سکسی دری کے اندر اگر دیکھا جائے تو سارے کے سارے الحمدللہ الحمدللہ تمام ایمنیز اور ایپی ایس اور سینیٹرز ہمارے مکمل طور پر کمپلیٹلی اور ٹوٹلی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اب اس وقت آئیت میں تنمیم کی بات کی جارہی ہے اور قان قانون سازی کی بات کی جارہی ہے اور ممکنہ طور پر نئے قانون کی بات کی جارہی ہے ہو سکتا ہے دوہزار سترہ دوہزار اٹھا رکا آئین بھی لانچ کر دیا جائے جس میں کہ چوروں ڈاپوں بائی مانوں اور نشوت خونوں کے لیے جو خاص مرات دی جائیں کہ جناب اگر آپ نے دس کروڑ پر گریشوت لی ہے تو آپ کو ایک میڈل ملے گا اگر آپ کو بیس کروڑ پر گریشوت لی ہے آپ نے تو آپ کو سلور میڈل ملے گا اور اگر آپ تک پچاس کروڑ یا سو کروڑ اگر آپ کی کرپشن کیے تو آپ کو گولڈ میڈل ملے گا اور اگر آپ کی کرپشن ارگوں میں چلی جاتی ہے تو آپ کو پلیٹنم میڈل ملے گا اور حکومت جو وہ آپ کو ضائممنٹ میں تول کر اور وہ حضرت اس کے ڈائمنٹ کو وہ صدقہ کر دے گی اس طرح سے کچھ معاملات چل رہے ہیں جناب اور نزوست فتح علی خان صاحب کو ہم سے بچھڑے آج بیس برس ہو گئے جہاں آج بھی ان کی یاد دلوں میں تازہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت فرمائے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال لکھئے گا ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انٹل تے نیکس ٹائم اللہ نے کہا